نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم وعظیر سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر قیامت کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کچھ اس خواب میں یہ دیکھے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور قیامت کا منظر ہے اور قیامت کے بارے میں اس نے جو قرآنی آیات اور حدیث میں منظر کشی پڑی ہے وہی اس کو نظارہ نظر آ رہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں قیامت برپاہ ہو دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس گناہوں سے ڈرائے جا رہا ہے جو گناہ وہ کرتا ہے جن گناہوں کا مرتقب ہے اس گناہوں سے ڈرانے کے لیے اس کو یہ منظر دکھائے گیا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر عدل و انصاف سے بھی کی دی جا سکتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا یا اگر عدل و انصاف یہ چاہتا ہے تو اس کو ضرور عدل و انصاف ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت صرف اسی اوپر قائم ہوئی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں صرف اس کو قیامت نظر آ رہی ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ مرنے والا ہے اس کا انتقال ہونے والا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور وہ کھڑا دیکھ رہا ہے حیرت سے تک رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا سفر پر جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور قیامت کے اندر اس کو اور اس کی بیوی کو ایک کٹیرے میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے تو پھر اس خواب دیکھنے والے کتاب اس پر کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ظالم ہے اس کو ظلم سے باز آ جانا چاہیے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ قیامت کے قرب کی جو علامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان قریب اس میں سے کسی نشانی کا ظہور ہونے والا ہے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے قبریں پھٹ رہی ہیں لوگ قبروں سے نکل نکل کے باہر آ رہے جیسا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے میں اس کے اپنے علاقے میں خواب دیکھنے والے کے علاقے میں عدل و انصاف پھیلے گا عام ہوگا اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی اور حساب کتاب اس سے ہوا اور آسانی سے اس سے حساب کتاب لیا گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی اس پر مہربان ہوگی اس کی بیوی دیندار ہوگی اس کی بیوی اصلاح والی ہوگی اصلاح شدہ ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت واقع ہوئی قائم ہوئی اور اس سے حساب کتاب لیا گیا لیکن سختی سے حساب کتاب لیا گیا پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب یہ کسی نقصان میں مبتلا ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور فرشتے نے اس کا عمال نامہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا بھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی صراط مستقیم پر قائم ہے اور دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کسی درہ پر ہونے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جہاں وہ موجود ہے یا اس ملک میں فتنہ فساد برپا ہوگا فتنہ انگیزی ہوگی لڑائی جھگڑے فتنے فساد کھڑے ہوں گے اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے نجات پائے گا دشمنوں سے محفوظ رہے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواہ میں دیکھا کہ قیامت سے پہلے دجال نے جو آنا ہے اور وہ خواہ میں دیکھتا ہے کہ دجال آ چکے ہیں اور یہی سنا جا رہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کے علاقے میں کہ گمراہ اور بیدتی آدمی ظہر ہوگا جو لوگوں کو گمراہی اور بیدت کی دعوت دے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی اور اس کا نام عمال اس کے دعے ہاتھ میں دیا گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو قابیابی ملے گی عزت ملے گی اور اس کو مال اور دولت ملے گی اسی طرح اگر اس کے برعکس اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے قیامت قائم ہوئی اور اس کا نام عامال بے ہاتھ میں دیے گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے حلاق ہوگا فکر و فاقہ اور معتاجی اور تنگ دستی کا شکار ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پل سراد پر سے گزر رہا ہے اور تیزی سے وہاں سے گزر گیا آسانی سے صحیح سلامتی سے گزر گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ فتنے سے کسی مصیبت سے کسی بلا سے سختی سے وہاں سے نکلے گا اور جان چھوٹے گی آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمیٹس بارکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن جاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیڈ علف سے لے کر یاد تک کہ یہ خواب میں نے ایسے ایسے اور ایسے دیکھا مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ ہم آپ کو خوابوں کی تعبیریں کمل دے سکیں اور ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ مرد ہیں یا عورت تعلیمی صلاحی تحصیت کیا ہے کیونکہ ان جنوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں